نَحْمَدْهُ وَنُسَلِّ الْعَرْسُولِ حِرْكَرِيمِ اَمَّا بَعْتْ فَعُدْ بِاللَّهِمْ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ناظرین آج ہم بات کریں گے علاچی سبت جسے چھوٹی علاچی بھی کہا جاتا ہے اس کے افعال و اثرات پر تو وڈیو سننے سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری کنومنے ٹیپ کے مطابق آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ تو دوستو چلتے ہیں وہ ویڈیو کی جانب اپنے موضوع کی جانب اگر علاچی خورت پر میں بیان کرنے لگوں تو بہت سا وقت جو ہے اس کی ضرورت ہوگی لیکن آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ مقصد اور وزنی بات کرنے کے عادی ہیں تو علاچی خورت جو ہے اس کا مزاج اسابی گدی ہے یعنی کہ تر گرم ہے تو بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جناب یہ حازم ہے اور یہ میدے کے لئے مفید ہے تو ایک بات میری ذہن میں رکھیں کہ مرض یہاں گدت میں ہوگا یا جگر و گدت میں ہوگا یا قلب و ازلات میں ہوگا یا دماغ و اصاب میں ہوگا اور میدہ جو ہے یہ مرقب ہے اس میں گدت اس میں جو ہے ازلات بھی ہیں گدت بھی ہیں اور اصاب بھی ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو آپ کہیں کہ یہ میدے کے لئے حازم بھی ہے اور یہ میدے کے لئے بہترین ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی خلت جو ہے وہ تونس ہی بڑی ہوئی ہے گرم و مزاج والوں کے لئے چھوٹی لانچی بہترین چیز ہے جس کے جگر میں جس کے گدت میں جس کے گردوں میں سودش ہو گئی ہے اس کے لئے اللہ چی خورت جو ہے وہ بہترین ہے اس کا کعوہ جو ہے وہ پیا جائے تو اس کو خاطر خواہ فیدہ جو ہے وہ ضرور ہوگا لیکن اگر آپ کے جسم میں پہلے ہی رتوبت کا غربہ ہے تو آپ اللہ چی کھائیں گے تو آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو حیضہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی پیلے ہی جو تحریک ہے وہ اسابی بڑی ہوئی ہے اور اللہ چی کھانے سے آپ نے مسیر اسابی خلق کو بڑا دیا تو بجائے خیدے کے نقصان ہو گیا اور اکثر آپ نے کتابوں میں لکھا ہوگا کہ اللہ چی خورت جو ہے یہ مفرر قلب و مقبی حازم و مفرر قلب و مقبی قلب لکھا ہوتا ہے یہ بلکل غلط ہے ایسا ممکن نہیں ہے جو چیز مفرر قلب ہے وہ مقبی قلب نہیں ہوتی اور جو مقبی قلب ہوتی ہے وہ مفرر قلب نہیں ہوتی مفرر قلب اس کو کہتے ہیں جو قلب و اوزلات میں تسکین پیدا کرے اور مقبی قلب اسے کہتے ہیں جو قلب اوزلات کو طاقت دے جو اوزلاتی تحریک پیدا کرے اور جو اسابی تحریک پیدا کرے تو قلب اوزلات میں تسکین ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مفرق قلب ہے تو دوستو بہت سی باتیں ہیں لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں باس اس کو ہی ذہن نشین کر لیں تو آپ کے لئے کافی ہیں وما علینا اللہ البلا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ تنونے تیب اور تنونے فطرت کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ